آج مجھے اسلام آباد ایک اہم مہم مجلس کیلئے طلب کیا گیا تھا لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنے اللہ نے اجازت نہیں دی ان کی سیٹے بھی ہمارے جتنے خادم تھے سب کی بک تھی میرٹ ہوتل میں کمرے بک تھے کہ آج آپ سے افسرانے بالا گفتگو کریں گے اور کل پھر پرائم منسٹر آپ کے ساتھ جہاں آپ کا ہے وہاں جائیں گے میں نے کہا نہیں وہ وقت گزر گیا اب مولانا اپنے آپے میں نہیں ہے اب اس کے ساتھ پورا جہان ہے اس لئے میں اپنوں کے کام میں رہنا نہیں ڈالوں اگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں تو نقصان بھی نہیں پہنچا ہوں تو رات کے بارہ بجے تک تقریب اور مجھ پر قیامت گزری کیونکہ سیٹے بک تھی صبح سات بجے کے فلاہی سے جانا تھا اور جب میں نے دو تین دفعہ استخارہ کیا تو مجھے جواب آیا کہ آپ سوچ سمجھ کی قدم رکھیں کیا کر رہا ہے میں نے کہا میں نے تو ایک سلح کی بات کہی تھی قرآن کہتے والسلح خیر اور میں نے کہا میں عمران خان کو مورانا کے گھر لے جاؤں گا یہ نہیں کہا کہ مورانا کو وہاں لاؤں گا اور انہوں نے بھی یہ بات کہی نہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے میں نے کہا نہیں مورانا کو اس وقت اپنے تحریکات سے روکنا آسان کام نہیں سلح کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بدر کی لڑائی نہ پیش آتی اوہد خندق کی نہ پیش آتی جب ہدیبیہ میں موقع مل گیا تو سلح ہو گئی لیکن سناٹ میں پھر سلح نہیں ہو رہی تھی پھر حملہ ہی ہو رہا تھا تو میں نے کہا میرا ضمیر جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے ہم مجھے معاف کر دیں تو یوں اللہ رب العالمین نے مجھے ایک شر عظیم سے و فتنے کو برا سے بچا لی بھئی ہم واز کرتے ہیں واز میں تو ہم انصاف کا کلام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن واز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے بنے بنائے کام کے اوپر چھڑائی کر دیں اور یہ وہ مانے کے کہا ہوں کوئی معمولی چیزیں وہ تو سر تلوے میں ایسا رکھ چکا ہے نا جس سر تلوے میں کوئی رکھے تو وہ کس سے ڈرتا نہیں بھی جس گل کو دل دیا ہے جس پول پر فتا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جہاں کفس سے چھوٹے تو یہ اوقات بڑے اچھے گزرے نہ کرنے تک تکلیف بہت زیادہ تھی اور نہ کرنے کے بعد ایسی خوشی اور فرحد ہوئی جس کی کوئی حد نہیں جو رات کو قرآن خانی کا اعلان ہو رہا تھا وہ غم میں ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کو رات تم لوگوں نے پڑھے ہے نہیں پڑھا تمہاری مرضی ہے قیامت کا دن آئے گا اس کا ایک نام یوم الحساب ہے اس میں جواب دیں گے آپ تو لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے کسی نے تو پڑھ لیا ہوگا اور اس کے فوائد اور سمرات تیبات میں نے دیکھ لیا میں نے پہلے جرت نہیں تھی کتنی اچھی اصلاحی صورت آل سے کیسے پیچھے اٹھوں لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو جو حضرت علی نے کہا تھا جب لوگوں نے قرآن مجید کو نیزوں میں اٹھایا اور کہا کہ ان الحکم اللہ لیلہ تو علی نے کہا کلمت و حق ان ارید بحال باطل حق طریقے سے باطل کی پرچار کرویا ہے اس لئے جب میں نے ان کو کہا کہ میرا آنا بہت دوشور ہے اور یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ میں ایک گھنٹے میں دو دفع جاتا آتا ہوں اے صاحبی مجلس میں کیا بیٹھے گا پرائے لوگوں کے سامنے یہ اظہار کہ میں واشروب جاؤں گا یہ بات تو صحیح نہیں ہے میرا عوضر بھی شرعن اخلاقن بشرن غرفن شرعن معتبر ہے آہا ہوا بیوہ توبتو کہتے ہیں کہ حکیم الامت مہارنہ شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ظاہربین اور تماشبین نے دو موقفوں کے خلاف کو دیکھ کر خبر دے دی کہ آج شیخ الاسلام مہارنہ حسین احمد مدنی فلان جلسے سے واپسی پر گرفتار ہو گئے اور پتہ نہیں انگریس کہاں لے گا اس نے یہ بات اپنے طور پر بڑے خوشگوار سنائی تھی لیکن مہارنہ شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد اٹھے اور خانقاں میں ٹیلائی کر رہے تھے وہ سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ مہارنہ حسین احمد سے مجھے اتنی محبت ہے دل ہے جو نکل رہا ہے وہ شخص بھی بڑا شرمند ہے وہ قادرت ماں پی چاہتا کہاں اس طرح تکلیف دے خبریں مجھے نہ دیا میں اپنوں کے زہم برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ مظاہر جو ہے نا مقالمت و صدرین وغیر آپ دیکھیں گے تو پتہ جلے گا کہ اختلافات تھے لیکن انہوں نے اختلافات کو کسی دشمن نے اور رنگ دیا تو مورانا اشرف علی صاحب واقعہ کی ملومت تھے اور انہوں نے کہا کہ آج پتہ چلا کہ مورانا انہمت سے مجھے کتنی محبت ہے کہ ان کی گرفتاری کی خبر سن کر کے میرے سینے سے دل نکل رہا ہے اللہ ان بزرگوں کے اتباع میں ہمیں بھی اخلاص کامل نصیب فرمائے